بابا کہتے محنت کڑا کرو مانگنا نہیں ہاں کسی سے مانگنا تو بس اللہ سے مانگو اسلام علیکم میں اور میرا دوست قاسم سمنہ باد سے مچھلی خرید رہے تھے تو وہاں مجھے ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو کہ ڈرائی فروٹس وغیرہ بیچ رہا تھا میں نے اس سے بات کی تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا اتفاق سے میرے پاس کیمرا اور مائک بھی تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ریکارڈ کیا جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو اس ویڈیو کو انٹرسٹنگ لگا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تینکیو بیٹا کیا نام ہے علی رضا علی رضا آپ کیا کرتے ہو میں پڑھتا ہوں شام کے ٹائم یہ کرتے ہو شام کے ٹائم ابھی بیچتے ہو جی تو آپ کے بھائی بین کتنے ہیں ہم چار بھائی ہیں ایک بین اچھا اببو کیا کرتے ہیں آپ کے کام کیسے کر رہے ہو آپ پڑھائی کرنے کے لیے کر رہے ہو میں بس آج پڑھائی بھی کر لے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کر لے تو دونے چیزے اچھا آپ یہ دن کے کتنے کمالے تو یہ کر کے میرا پانچھے سر بھی کمالے تو پانچھے سو تو آپ کو یہ کام کرنے کا کس نے کہا ہے یہ میں خود شروع کر رہا لگا تھا پاپا کو کہا تھا پاپا مان لی آپ نے پاپا کو کہا تھا پاپا مان گئے تو مجھے یہ بتاؤ کہ پڑھائی میں آپ کیسے ہو پڑھائی میں آپ ذرا صحیح ہو پڑھائی میں آپ ذرا صحیح ہو کون سی کلاس میں کون سی کلاس میں آپ مجھے بتاؤ کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہو تو پڑھائی کس ٹائم کرتے ہو میں یہ صبح کیس کا نام ہے میں سام کو یہ تکڑی بند یادہ میں چلا جاتا ہوں پھر صبح میں ساٹھے آٹھ ہوتے چکے پھر سکول چلا جاتا سکول سے آگے تیار ہوتا ہے تیار ہو گئے پھر ٹویشن سے آگے پھر کام پہ آپ ٹویشن بھی پڑھتے ہو جی ساری تیاری ٹویشن میں ٹیچر سے کرتے ہیں میری ساتھ سو آپی کی بھی ہے ہم دونوں کی اٹھارہ سور پہ پیسہ آپ اپنی پڑھائی کا خرصہ کو دھاتے ہو اپا دیتے ہیں اچھا آپ جو یہ بیچ رہے ہو تو لوگ ویسے بھی پیسے دیتے ہیں دیتے ہیں پڑھ میں لیتا نہیں ہے آپ صرف بیچ کے لیتے ہو جی کس نے کہا ہے آپ کو یہ پاپ نے کہا ہے محنت کرو اپنا کھو پاپ نے کیا کہا ہے بابا کہتے ہیں محنت کرو مانگنا نہیں ہے کسی سے مانگنا تو بس اللہ سے مانگو یہ تو بہت اچھی بات ہے تو آپ یہ کب تک کرتے رہو گے میں آج سبح سنڈے میں باڑا سنڈے بیڑا بھائی تک کرتا رہو گا ویسے میں یہ گھر چلا جاتا ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا آپ چھوٹے سے بچے وہ اتنے یہاں خطرناک لوگ ہوتے ہیں ڈر تو لگتا ہے کبھی کوئی آپ کو خطرہ ہوا ہے کسی نے آپ کو پیچھا کیا ہو آپ کو کسی نے کوشش کی ہو تنگ کیا ہو وہ ادارے والے ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ لے گئے تھے ادارے والے لے گئے تھے ایک دفعہ پھر کیا کیا انہوں نے تو مارا بھی تھا پر پاپا پھر چھڑا آگے لائے تھے آپ کو ادارے والوں نے مارا تھا دو تین بچے اور بھی تھے ساتھ ان کو بھی مارا تھا اچھا مجھے یہ دکھاؤ اپنا گال یہ کیا ہوا ہے آپ کو سکول میں چول لگی تھی وہ لڑکے کو کھہ رہے تھے وہ پینڈ میڑے آدمے تھا وہ لڑکے کا وہ پچھلی سائل لگی میں نے آسا پھر گیا ہو آپ لڑائی تو نہیں کرتے سکول میں سکول میں گزی کسا دی اچھے بچے باب ٹھیک ہے علی رضا آپ سے بات کر کے مجھے بڑی خوش ہوئی اللہ کرے آپ یہ کام چھوڑ دو اور آپ صرف پڑھائی کرو اور بڑے آدمی بنو میں سکس میں جاگے چھوڑ دوں گا میں سکس میں جاگے چھوڑ دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹا بہت شکریہ اللہ حافظ